لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور پنجاب کا دارالحکومت ہے جو اپنی ہزار سال پرانی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے لاہور کو عموماً پاکستان کا دل اور شہروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں کہا جاتا ہے جنہیں لوہنی ویکھیا اور جمعانی یعنی جس نے لوہن نہیں دیکھا وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے آخر لاہور کتنا پرانا ہے اور اس کا سب سے پرانا نام کیا ہے لاہور کی ترقی کے پیچھے کی اس تاریخی شخصیت کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اور آخر بارت کے وزیراعظم پندلال نہرو لاہور سے تنی محبت کیوں کرتے تھے یہ ہے موضوع آج کی اس ویڈیو کا لاہور کی تاریخ پر بہت سے مورکین متفق ہیں کہ اس کا قیام کم از کم دو ہزار سال پرانا ہے کچھ ذرائع کے مطابق یہ شہر آج چار ہزار سال سے بھی پرانا ہے اور تاریخی روایات کے مطابق لاہور کا ذکر رام آئین اور مہا بارت میں بھی موجود ہے اور اسے رام چندر جی کے بیٹے لوگ کی جانب سے بات کیا گیا تھا اس دور میں لاہور ایک چھوٹی سی بستی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز بنتا گیا لاہور آج سے ٹھیک ایک ہزار برس پہلے تاریخ دنوں کی نظروں میں آیا جب ایک ہزار اکیس میں گزنوی سلطنت کے حکمران محمود گزنوی نے اسے فتح کر لیا مشہور زمانہ غلام اور جنرل ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا لیکن محمود پور والا نام چل نہیں سکا اور یہ شہر لاہور کے نام سے ہی مشہور رہا کہتے ہیں کہ یہ ایاز ہی تھا جس کے دور میں لاہور نے ایک بہت بڑے ترقی یافتہ شہر کے روح میں ڈلنا شروع کیا لاہور کی طریق میں پہلی بار ایاز نے ہی یہاں قیلہ تمیر کروایا اور شہر کے گردیوار بنوائی اس کے دور میں گزنوی سلطنت کے کونے کونے سے لوگ لاہور میں آکر آباد ہونا شروع ہو گئے ان میں مشہور صوفی شکسیت حضرت داتا علیہ جویری بھی شامل تھے جن کی وجہ سے لاہور آج داتا کی نگری بھی کہلاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے لاہور ایک جدید شہر بن گیا اور اس کی ترقی کا سہرہ یاس کے سر ہے آج بھی یاس کا مقبرہ شالمی روڑ لاہور میں مجود ہے لیکن اس کے قریب سے گزرنے والے بہت سے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مقبرہ اس شخص کا ہے جس نے لاہور کو لاہور بنایا مغلیہ دور میں لاہور نے اپنے روچ کو چھووا مغل بادشاہ اکبر نے پندہ سو چراسی میں لاہور کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور یہاں کئی عظیم و شان امارت تعمیر کی گئیں جن میں یہ شاہی قلعہ لاہور اور اس سے سو سال بعد کی بادشاہی مجلد شامل ہیں شاہ جہان اور اورنگزیب کے دور اورنگزیب بالمگیر کے دور میں لاہور ایک بار بھی مغلیہ سلطنت کے فن تعمیر کا مرکز بنا شالہ مار باغ لاہور اور دیگر تاریخی مقامات اس کے دور کی یاد گی رہے ہیں مغلوں کے بعد لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا اور ستنہ سو نینانوے میں رنجیز سنگھ نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا سکھوں نے یہاں کی مساجد اور اسلامی ورسے کو نقصان پہنچایا لیکن اس کے باوجود لاہور اپنی عظمت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا پھر راجر انجیز سنگھ کی وفات کے دس سال بعد جب انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کیا تو انہوں نے لاہور کو ایک اہم تجارتی اور تلیمی مرکز بنا دیا اس دور میں لاہور کی بہت سی جدید تلیمی اور تمیراتی صلاحات کی گئیں تھیں برطانوی راج میں بہت سے روزنامے بھی لاہور سے نکلنا شروع ہوئے جن میں نوائے وقت بھی شامل ہے جو حمید نظامی نے انیس سو چالیس میں جاری کیا تھا تاہم یہاں سے کسی وقت میں مشہور زمانہ پیسہ اگبار بھی نکلا کرتا تھا جس نے ہندوستان کی اردو صحفت کو بہت متاثر کی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور بارت کے لیے کیوں تریخی ہے دراصل لاہور پاکستان اور بارت دونوں کے لیے کافی تریخی ہے قیام پاکستان اور بارت دونوں کی ازادی کی قراردال لاہور میں پیش کی گئی تھی لاہور میں انیس سو نتیس کو کانگریس کے ایک میشن انگریزوں سے مکمل ازادی یعنی پورنا سوراج کی ڈیمانڈ کی تھی چھبیس جنوی انیس سو نتیس کو ہندوستان کی ازادی کا دن قرار دیا گیا تھا پندلال نہروں نے اکتیس دسمبر انیس سو نتیس کو درائے راوی کے کنارے سرنگا یعنی ہندوستانی پرچم لہر آیا تھا اس کے بعد انیس سو چالیس میں قیام پاکستان کی قراردال بھی لاہور میں پیش کی گئی قیام پاکستان کے وقت جب تقسیم کا اعلان ہوا تو لاہور میں بہت سے فسادات ہو رہے تھے پندل جوہر لال نہروں کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ لاہور شہر سے بہت محبت کرتے تھے اور اس سے اپنا شہر مانتے تھے پندرہ گز انیس سو سنتالیس اس دن بارتی وزیراعظم پندلال نہروں کے ایک فون کال آئی جس نے ان کو ذینی طور پر کافی پریشان کر دیا فون کال میں انہیں بتایا گیا کہ پاکستان کے شہر لاہور میں بہت سے فسادات ہو رہے ہیں اور کافی لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں اس فون کال میں نہروں جی کی بیٹی اور دماد اندرہ گاندی اور فیروز گاندی بھی ان کے ساتھ تھے اس روز نہروں نے انڈیا کی کانگرس اور لوگ سبا سے کتاب کرنا تھا پندل نہروں نے اپنی بیٹی اندرہ گاندی سے کہا آج میں کتاب کیسے کروں گا میں خوشی کا اظہار کیسے کروں گا جبکہ مجھے معلوم ہوگا کہ میرا لاہور میرا خوبصورت شہر جل رہا ہے دوستو تاریخی واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ لاہور ایک نہایت قدیم شہر ہے سکندر اعظم اگ دنیا کے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائی سے ساوہ تین سو سال بیشتر اسی کھتے میں اپنی فتح کا جنڈا لہ رہا ہے وہ یہی سیاویہ ہندوستان کی تذکیر کے رادے سے بڑھا محمود گجنوی سے لے کر مغلی سلطنت کے خاتمے تک لاہور ایک بڑی منزلت کا شہر کھیال کیا جاتا رہا اور یہ کبھی دار الحکومت بھی تھا سکھوں نے یہی زور پکڑا اور بابا گروہ نانک احلات اور ررجن کے واقعات اسی کھتے سے متعلق ہیں لاہور کا سب سے پرانا نام لوہ آبر تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہی نام ابو ریحان البیرونی کی تحریروں میں پایا جاتا ہے